بخاری مسلم کی متفقل روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا غزر دو قبروں کے درمیان سے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ چوگل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ قبر دوسرا جو ہے وہ پشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا پشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا ناظرین ذرا غور کریں کہ یہ ہمارے نبی نے یہ ہمیں کیوں بتلایا اس لیے کہ ہم جو ہیں وہ ان گناہوں سے بچیں کیونکہ یہ گناہ چھوٹے نہیں بہت بڑے گناہ ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو جو ہے وہ چوگل خوری سے بھی بچیں اور پشاب کے چھنٹوں سے بھی خود کو بچائیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاک مگوئی خجور کی وہ شاک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیرہ درمیان سے دو حصے کر کے ایک قبر پر رکھا دوسری قبر پر بھی رکھا صحابہ نے عز کیا یہ عمل کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لئے کہ جب تک یہ ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں کمی رہے گی اسی طرح سنو نئی بن ماجمہ یہ ایک روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا عذاب عموماً پشاب کے چھنٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا اس سے بچو اس روایت میں بھی قبر کے عذاب کا ذکر ہے کہ پشاب کے چھنٹوں سے اگر کوئی خود کو نہیں بچاتا تو وہ قبر کے عذاب کا پھر اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے یہ مشکات المصابی میں یہ روایت موجود ہے حضرت جعوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کو دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرحانے ہی بیٹھ گئے اور آپ نے بلند آواز سے ذکر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یہ تسبیحات پڑیں تو صحبہ نے ارز کی یہ عمل آپ پہلے تو کبھی نہیں کیا یہ تسبیحات کیوں پڑی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس نیک بھائی کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو رہی تھی جب میں نے ذکر کیا تو یہ قبر کھلی ہو گئی تو ایک اور روایت میں جو ہیں وہ آگے اور بھی الفاظیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب ان کی قبر تنگ کیوں ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں چرائے کرتے تھے تو اس وجہ سے جب وہ پشاب بکریاں کرتی تھیں تو ان کے چھینٹے ان کے جسم پڑ جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کی قبر تنگ ہو رہی تھے اللہ اکبر جب میں نے یہ روایت پڑی تو ناظرین میں سوچ اور بیچار میں پڑ گیا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں اور نیک بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے نیک بھائی کی قبر تنگ ہو رہی تھی یہ نیک بھی تھے تو صرف ایک بلا شعوری طور پر وہ چھینٹے جسم پر پڑتے تھے جس کی وجہ سے وہ قبر تنگ ہو رہی تھی تو آپ کا اور میرا کیا ہوگا ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو خود کو پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچاتے جو پاکی نپاکی کا بلکہ خیال ہی نہیں کرتے جن کو جو مسائل سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے طہارت کے ان کے ساتھ کیا ہوگا اور میں حیران ہوتا ہوں کچھ ایسے بے وقف قسم کے لوگ ہیں جو بلکل وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے جدھر بھی ان کو موقع ملتا پشاپ کرتے ہیں پھر جلدی جلدی اٹھتے ہیں کپڑے بھی گندے ہاتھ بھی خراب جسم بھی خراب تو یوں ہی پھر وہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں تو بلکل یعنی کہ اس بارے میں کوئی ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے ایسا گناہ جس کی وجہ سے قبر کی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت یہ موجود ہے مسرد احمد میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان پر کیوں مسئبت آئی یہ ایک شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں شریح مسئلہ تھا بنی اسرائیل کے ہاں کہ اگر کپڑوں پر نجاست لگ جاتی تو پھر وہ ان کو اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا تو اس نے کہا نہیں نہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کپڑے کی خراب کیوں کرتے ہو یہ آج بھی کئی لوگ جو ہیں وہ شریح مسائل کے خلاف اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ جی یہ کیا مسئلہ ہوا یہ فقہ انفی میں یہ مسئلہ کیوں ہے یہ کیوں ہے تو شریح مسائل کے خلاف جو ہیں وہ سر اٹھانا بغاوت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے آپ سمجھیں یہ دیکھیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بنی اسرائیل کو وہ شخص مرا تو اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اب اس روایت سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے وہ ان مسائل پر عمل نہ کرنا اور اس پر جو ہے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرنا تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے پھر اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پاک صاحب ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے پاک صاحب ستھرے لوگوں کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے یہ مشکات المصابی میں یہ روایت موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر ایک سو آٹھ نازل فرمائی کہ فیہی رجالوں یحبونا این یتطوہروا واللہ یحب المطہرین کہ مسجد قبہ میں ایسے مرد ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک صاحب ستھرے رہیں اور اللہ پاک صاحب ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پاکی حاصل کرتے ہو تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں پشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ہم پانی کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کرتے ہیں جب ہم نمات پڑھنے کے لئے اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جو ہے تمہاری ادا اللہ کو پسند آگئی ہے یہ تمہارا طریقہ جو ہے اللہ کو پسند آگئی ہے دیکھیں اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا جو پاک صاحب سترے رہتے ہیں اور اسی طرح یہ سورہ بکرا کے اندر اللہ نے بقاعدہ جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ حب الطوابین وحب المتطاہرین کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں جو پاک صاحب سترے رہنے والے ہیں سورہ مدسر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اور جو ہے وہ اپنے کپڑے پاک رکھو خود کو پاک رکھو اور پلیدگی سے نجاست سے ناپاکی سے خود کو بچا کے رکھو تو دیکھیں اللہ تعالی نے جو ہے وہ صاحب لفظوں میں فرمایا کہ یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں جو پاک صاحب سترے رہنے والے ہیں اور آخر میں میں بات کرتا چلوں کہ جب آپ پشاب کا ارادہ فرمائیں تو ایسی جگہ ایک تو ٹائلٹ ہوتا ہے ایک باہر جب آپ پشاب کریں ایسی جگہ پہ پشاب کریں کہ جہاں پہ وہ چھینٹے جو ہیں وہ واپس آپ کے جسم پر نہ لگی آپ کے کپڑوں پر نہ لگی ایسی جگہ کا آپ انتخاب کریں تو یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو دعوش شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ایک دن ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پشاب کا ارادہ فرمایا تو آپ نے نرم جگہ کو تلاش کیا پھر نرم جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فراغت حاصل کی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ تلقین بھی فرمائی کہ اے میرے صحابہ جب آپ پشاب کرو تو نرم جگہ کا انتخاب کرو تاکہ پشاب جذب ہو جائے اور آپ جو ہیں وہ پشاب کے چھینٹوں سے بچ جائیں یہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اقضاء حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو ساتھ میں نیزہ لے جاتے کہ اگر جگہ جو ہے وہ سخت ہوگی تو اس نیزے سے جگہ کو نرم کرتے تاکہ پشاب کے چھینٹے جسم پر نہ پڑیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے بتلایا جا رہا ہے کہ خود کو پشاب کے چھینٹوں سے بچائیں اور خود کو جو ہے وہ پاک صاف ستھرا رکھیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق آتا فرمایا کہ ہم پاک ستھرے رہیں تو آپ جو ہے وہ خود پاک صاف ستھرے رہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی خاص طور پر اس بارے میں تم بھی ہاتھ کریں ان کو سمجھائیں کہ وہ خود کو پاک صاف ستھرے رکھیں اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ طہارت کے مسائل سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق آتا فرمائے